ایک شہادت سے دوسری شہادت اس طرح وہ بھگت سنگھ کے طریقے سے سہمت نہیں تھے جب ان کی وارتہ چل رہی تھی لارڈ ایوین سے تو اس میں یہ سوال آیا گاندھی کا کہنا یہ تھا کہ آپ فانسی کی سزا رد کریں ان کو جو سب سے زیادہ کنسیشن چھوٹ دی جا رہی تھی وہ یہ کہ ہم بھگت سنگھ کی فانسی کے سزا رد تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اوپر سے تیہ ہو چکا ہے جو اس کی آخری جگہ ہے جہاں سے فارش کی جا سکتی ہے وہاں سے ٹھکرایا جا چکا ہے لیکن ہم اس کی تاریخ بڑھا دے سکتے ہیں کیوں کیونکہ بیچ میں کرانچی کانگریس ہونے والی ہے تو بھگت سنگھ کی فانسی اگر اس کے پہلے ہو گئی تو آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ویروت کا سامنا کرنا پڑے گا تو آپ کو اس ویروت سے بچانے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ فانسی کے تاریخ آگے بڑھا دیتے ہیں گانڈی کو یہ مول تول قبول نہیں تھا انہوں نے ان کا کہنا یہ تھا کہ یا تو آپ ہاں سے کسا رد کریں اور اگر آپ رد نہیں کر سکتے تو مجھے بچانے کی کوشش نہ کریں مجھے کوئی چھوٹ مردے تو یہ پوری بحث جو نہیں جانتے ہیں جو ارون اچھتیسے جو اصولاں جیسے میں نے کہا کہ گانڈی اصولوں کے پکے ہیں تو گانڈی ارون جو وارتہ ہو رہی ہے اس وارتہ کا آدھار الگ ہے اس کی بحث الگ ہے اور گانڈی کا کہنا ہے کہ میں بھگت سنگھ کی فانسی کو شرط بنا کر اس وارتہ کو ختم نہیں کر سکتا وہ ایک دم دوسری چیز ہے لیکن میں کوئی چھوٹ بھی نہیں لے سکتا جبکہ برٹش حکومت ان کو چھوٹ دینے کو تیار ہے اور یہ دستویزی چیز ہے یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ گانڈی کے والیومز پڑھیں اس دوران اس سمیہ کے جو ریکارڈز ہیں برٹش حکومت کے ان ریکارڈز کو دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو فانسی دینی ہے بے شک دے دیجئے کراچے کانگریس کے پہلے اور ہم پر کوئی مہربانی نہ کیجئے اور ان کو کراچے کانگریس کے پہلے فانسی ہوتی ہے اور کراچے کانگریس میں گانڈی کو ویرود کا سامنا کرنا پڑتا ہے زبردست ویرود ہوتا ہے گانڈی کا گانڈی کو کالا گلاب پیش دیا جاتا ہے ویرود کے صوروح میں نوجوان ان کو گھیر لیتے ہیں اور گانڈی ان سے بات کرتے ہیں وہ پوری باتچیت گانڈی کا جو کھنڈ ہے 1931 کا اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور تینڈولکر کی جو جیونی ہے اس میں بھی جو کھنڈ ہے اس دور کا اس میں آپ پورا بیورہ پڑھ سکتے ہیں کہ گانڈی کی کیا بحث ہوتی ہے لیکن یہ کہنا بلکل بیکار ہے کہ گانڈی نے کوئی کوشش نہیں کی اور یہ کہنا بھی بلکل بیکار ہے کہ گانڈی چاہتے تو بھگت سنگھ پانسی سے بچ سکتے تھے یہ ویسا ہی ہے کہ گانڈی چاہتے تو بٹوارہ نہیں ہوتا اس کا مطلب کہ ہم کسی کو خدا مان رہے ہیں گانڈی خدا نہیں تھے اور گانڈی کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے تیسے چیز کہ یہ خود بھگت سنگھ کے ساتھ نائنصافی ہے آپ یاد کیجئے کہ بھگت سنگھ اپنے پتہ کو کیا لکھتے ہیں کہ آپ کوئی معافی نامہ نہیں لکھیں گے بھگت سنگھ کہتے ہیں کہ میں ابھی میں جس اونچائی پر ہوں اس اونچائی پر اگر میں زندہ رہ گیا تو رہوں گا کی نہیں اس کا حیال نہیں ہے تو یہ ایک طرح سے بھگت سنگھ کی بہت سوچی سمجھی رننیتی تھی کہ ہاں کہ میں اپنی بات کو کیسے اسطحبت کر سکتا ہوں لوگوں کے پیچے گرفتاری دیکھے عدالت میں اپنی دلیل خود پیش کر کے اور یا انتیم بلیدان دے کر تو بھگت سنگھ خود کو اس سے منچت نہیں کر سکتے تھے اس لئے اگر ان کے سامنے کوئی ایک پرستاو لکے جاتا کہ گاندھی آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو شاید بھگت سنگھ ہی اس کو ٹھکرا دیتے ہیں بھگت سنگھ کے زیادہ پاسی بادی آج کل زیادہ جیسے کر رہے ہیں وہ اس لئے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھگت سنگھ کا مطلب کسریہ پگڑی ہوتا ہے جو کہ نہیں ہے کسریہ پگڑی انہوں نے پہنی نہیں ہیٹ پہنا تھا تو ہیٹ اتار کے کسریہ پگڑی پہنا رہے ہیں آپ رنگ دے بسنتی جیسے فلمیں بنتی ہیں جن سے خیال یہ ہوتا ہے کہ بھگت سنگھ کا مطلب ہے پسٹول ڈیوالور سٹین گن اور کچھ اور بھگت سنگھ بہت صاف کہتے ہیں کہ انقلاب کا مطلب بمہ اور پسٹول نہیں ہے اور بھی کہتے ہیں اس پٹاخے باجی سے کام نہیں جلنے والے چلتا کا آئینہ چینل دیکھتے رہنے کے لیے سبسکرائب بٹن کو دبائیے اور اس کے بعد گھنٹی کو دبائیے اور یہ ویڈیو دیکھتے رہیے